اوزباللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ اللہ تعالی خوش رکھے عباد رکھے سلامت رہے مجھے ایک بیٹی نے کمینٹس میں لکھا ہے کہ انٹی آپ اپنے طریقے کی مجھے کڑی بنانا سکھا دیں تو آج ہم سپیشل کڑی بنائیں گے اور وہ بلکل ایسے جیسے ریسٹورنٹ کی اور ڈھابوں پر بنتی ہے نا سپیشل یہ وہ ریسپی ہے تو آئیے بناتے ہیں کڑی جی ویورس یہ دیکھیں یہ نا آج میں نے آپ کو کڑی کا بتایا نا سپیشل جو میں ایک جو ہوتلوں پر بنتی ہے نا سپیشل کڑی وہ میں بنا کر آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک کپ بیسن ہے جی ٹھیک ہے ایک کپ پورا بیسن ایک کپ نہیں یہ پورا ایک کپ دے ہوں ٹھیک ہے جی بڑا ایسے لئے تو ایک پاو دہیں ایک پاو بیسن ٹھیک ہے جی آپ بھی اس میں جائے گا یہ بڑے راز کی بات ہے جی یہ آپ کو ٹرک میں سارے بتا رہی ہوں میں نے کچھ نہیں اس میں رکا یہ ہے جی میدہ ایک چمچ ٹھیک ہے یہ ضرور جائے گا اس کے بغیر اس کا ذائقہ صحیح ہوتلوں والا نہیں بنے گا اور یہ ہے کون فلور یہ بھی ایک چمچ جائے گا اس کو گڑا کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی یہ گئی ساری چار کی چار چیزیں ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم تھوڑا پانی لیں گے ایک کپ کے کریے ٹھیک ہے جی اور اس کو مکس کر کے اس میں شامل کر دیں گے یہ سب سے پہلے تو اس کا بیٹر بنائیں گے ہم دیکھے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات کہ کم سے کم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے مکس کر کے بیسن کو بھولنے کے لئے بھیگنے کے لئے ضرور رکھیں اس سے پہلے اس کو پکانا مت شروع کریں اسی وجہ سے نا ہماری کڑی پتلی رہ جاتی ہے اور اس میں ذائقہ نہیں آتا اور نہ وہ مزیدار اس کی شکل اچھی بنتی ہے ابھی میں اس کو مکس کر کے اس میں آٹھ کپ پانی ڈابن گی ٹھیک ہے جی جی ویور یہ دیکھیں کوئی گرینڈر کی ضرورت نہیں کچھ نہیں یہ ویور سے یہ دیکھیں کترہ اچھا بیٹر بن گیا میری زندگی کا مقصد ہے آپ لوگوں کی زندگی کو آسان کرنا ککنگ آسان زندگی آسان اور ان بچیوں کے لئے خاص کار جن کو بلکل ککنگ نہیں آتی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں میں نے وہ دہی ڈالا چیزیں ڈالی ہیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا یہ بلکل کیک کی طرح بیٹر بنا لیا ٹھیک ہے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گی یہ میرے پاس چار کپ پانی تھے ایک کپ میں نے پہلے استعمال کیا اور تین کپا یہ دیکھیں کوئی گھٹھلی نہیں بنی کچھ نہیں بنا اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گی چار کپ بعد میں استعمال کروں گی جی ویور یہ دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ میں نے ایک چھوٹا درمیانہ سائز کا پیاس میں نے بری کٹ لیا اب یہ دیکھیں یہ والا ایک چمچ میں نے گھی کی کلی ہے آپ آئیل میں بنانا چاہیے آئیل میں بنانے ٹھیک ہے جی یہ ڈال کے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو زیادہ نہیں پکانا وہ تھوڑا سا اس کے کنارے ریڈ مجھے تو ہم اس میں لسن پوڑر ڈال رہے ہیں جی ویور یہ دیکھیں تھوڑا سا پنکش ہو گیا اور کنارے اس کے ریڈ ہو رہے ہیں یہ ایک چمچ لسن پوڑر کی میں اس میں تازہ لسن نہیں ڈالتی میں ہمیشہ پوڑر ڈالنا پسند کرتی ہوں کیونکہ اس کے خوش بھوڑا اچھی آتی ہے اور اس میں ہلتی زیادہ لگتی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنی پرساند کے مطابق کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں میں اس میں دو چمچ لوں گی ٹھیک ہے جی نمک ایک چمچ بھر کر میرچ ہسوے ذائقہ میں اس میں ڈیڑھ چمچ لوں گی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو کریں گے ترہا سا نہیں کہ تاکہ مسالہ بھون جائے اور اب میں اس میں وہ جو بیٹر بنایا ہے لسی کا میں وہ ڈال دیں بسم اللہ اللہ کیونکہ ہماری گیس پوڑی کم آ رہی ہے تو اس لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گی بکایا پانی میں اسٹا اسٹا کر کے ایک ایک ساتھ اس میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی پورا ٹوٹل آٹھ کا پانی لگے گا جی بیور یہ دیکھیں جب اوبالا آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری طرف سرا گیس کم آ رہی ہے جس کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ چار کا پور میں یہ آپ پٹھی ڈال دوں گی کیونکہ میں یہ کر کے نہیں ڈالوں گی گیس کا مسئلہ ہے تو یہ اب آرام سے پکتا رہے گا اور جب اس کو اوبالا آجے گا تو پھر میں اس کا ایک اور سیکرٹ آپ سے شیئر کروں گی جی ویور یہ دیکھیں بہترین اوبالا آگیا ہے میں نے چار گلاس اور ڈال دیا تھے آپ کے سامنے کٹھی تو یہ پکنے لگ گئی ہے جب یہ اوبالا آجے تب ہم نے حسبے ضرورت آپ نے سرکہ ڈالنا میں یہ ایک چمچ لوں گی ٹھیک ہے جی اس کے ذائقے کے لیے اس کی کھٹائی کے لیے اسی سے اس کا بہترین ذائقہ اور اس کا جو کہتے ہیں نا لذت دوبالا ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ہو گیا جی سرکہ اب اس کو ہم پکنے دیں گے اور ساتھ میں پکوڑوں کی پیاری کریں گے جی ویور یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے آلو کاٹ لیا میں نے کہا ایک آپ کو کاٹ کے دکھا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جھے ٹھیک ہے جی یہ بلکل میں نے آپ کو بزار جیسی دھابے کی ریسٹورنٹ کی جو طریقے کار ہے نا میں نے وہ کڑی بتا لیا آپ کو بنا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت آسان ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے کٹ لیا یہ میں نے پھول کو بھی لیا چھوٹا پھول آدھا میں نے لیا آپ کو جتنی ضرورت ہو جتنے پکوڑے بنانے اس کی حساب سے لیجئے گا پھول کو بھی ہے پیاز ہے اور آلو ہیں اور تھوڑی سی میتھی وہ میں آپ کو اینڈ پر دکھاتا ہوں میں نے دھو ہو کے فریز کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی جی ویور یہ دیکھیں جتنی میں نے پکوڑے بنانے میں اسی حساب سے ساری چیزیں لوں گی آپ سے ایک اور بات کرنی ہے سلیکے سے کام کیا جائے تو بہت آسان اور بہتر ہو جاتا اور سکاوٹ بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں جس میں میں نے وہ اس کی کڑی بنائی تھی لسیسی بنائی تھی نا وہ ہی پتیلی میں نے پکوڑوں کے لیے لے ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا بیسن اور پیاس یہ تھوڑے سے علو کیونکہ مجھے جتنی ضرورت میں اتنی سبزیں لوں گی اور یہ پھول کو بھی آ دی ٹھیک ہے جی یہ لے لیا کٹا ہوا موٹا یہ ساب دھنیا یہ میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا یہ دو دو چمچ کے قریب ٹھیک ہے جی اجوائن جائے گی ایک چمچ بھر کر کیونکہ اسی سے اس کا ذائقہ اور بادی ختم ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں جائے گی کٹی بھی مرچ ہسپے ضرورت ہم ذرا تیکھا کھاتے ہیں تو میں دو چمچ لوں گی نمک ہسپے ضائقہ ہسپے ضرورت جیسے بھی آپ کو پسند دو میں ایک چمچ لوں گی ٹھیک ہے جی اور پیسی بھی مرچ آدھی چمچ ٹھیک ہے جی یہ سب چیزیں ہو گئی ہمیں آپ کو بھیسن لگا دینا یہ رہا بھیسن جتنی اس کی حساب کی ضرورت ہوتنی چہریں ہمیں آپ کو بتا دینا جی ویور یہ دیکھیں یہ میں نے دھو کے فریز کیوں یہ کٹ کے میتھی تو یہ ضرور ڈالیں اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اور یہ حازمے کے لیے بھی بہت بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے تھوڑی سی میتھی ڈالیں یہ میں نے چار چیزوں کے پکوڑے بنایا میتھی آلو گو بھی اور پیاز کے ٹھیک ہے جی جی ویور یہ دیکھیں ہماری کڑی تیار ہے کڑی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی تری اوپر آجے نا تو یہ آپ کی کڑی تیار ہے یہ کڑی ہوگی تیار تو پکوڑوں کی میکسنگ میں نے آپ کو بتا دیا آپ فرائی کرنا شروع کریں گے جی ویور یہ دیکھیں ہے ہمارے یہ بیٹسن تیار ہو گیا پکوڑوں کا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو سارا میکس کر کے ایک سائیڈ پہ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے میں نے اس میں چار چیزوں کے پکوڑے بنایا ہے آپ چاہے تو شملا میر جو غیرہ بینگن استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس چیز میں کوئی پابل دیلیں جی ویور یہ دیکھیں یہ میکس کر کے اس کو ایک سائیڈ پہ کریں تھوڑا سا بیٹسن ہی ایسے کریں اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا اگر آپ کھانا پسند کرتے تو ڈالیں اگر نہیں کھانا چاہتے تو مت ڈالیں لیکن ہم ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ذرا اس سے کوڑے اچھے بنتے ہیں پورے بیٹسن میں سوڈا نہیں میکس کرنا بنا کوڑے کالے بنیں گے ٹھیک ہے جی اب میں فرائی کرنا شروع کرتی رہیں بسم اللہ الرحمانی رہیں یہ دیکھیں ایسے رکھتے جائیں رام سے یہ ہمیں ایسے فرائی کرتی جاؤں گے جی ویور یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہوگیا اور حلو بھی اچھے طریقے سے پاک دے ہیں اور میں یہ نکالتی جاؤں گی اور کڑی میں ڈالتی جاؤں گی اور ان کو مکس کرتی جاؤں گی اسی طرح میں سارے ڈال کر تیار کر کے کراف سے ملتی میں ابھی آپ کو دکھاتی میں اس کو پہلے مکس کر دیں تاکہ آپ کے اندازے میں ہو کہ یہ کیسے نرم ہوتے اور کتنے مزیدار بنتے ٹھیک ہے جی یہ ڈال دیں ان کو چمچ لیکن یہوں مکس ضرور کیجئے نا تاکہ اندر تاکہ کڑی چلے جائے ٹھیک ہے جی اب میں سارے ایسے ہی تیار کر کے آپ سے ملتی میں جی ویورج یہ دیکھیں ہم نے کوڑے نکال لیا اسی گی کو میں نے کم کر لیا آدھا کر لیا اب اس میں جائے گا سفی زیرہ تڑکے کے لیے اور کھوٹی بھی مرچیں حسبے ذائقہ ٹھیک ہے جی کیونکہ میں نے اس میں بھی ڈالیا تو آپ تھوڑی سی میں ڈالوں گی تھوڑی سی جائے گی پیسی ہوئی لال میرچیز کی شکل جہنسل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہ تڑکے جائے گا اس میں بسم اللہ الرحمنemer جی ویورج یہ دیکھیں کتنا پیار کلر آئی ہے ایسے ہنا چاہئے اگرہ آپ کو ڈیش میں نکال کے دکھائیں بسم اللہ الرحمنہ جی ویورج یہ دیکھیں میں نے آج یہ فرمائش پہ یہ کڑی بنائیا اور بہت آسان طریقے سے میں نے ہر چیز آپ کو کلیر بتائیے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائبر کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ